یہ قرآخ کی جو میں ایک مومان میں نے بنایا ہے قرآخ کے نشنر کے بذلیات کے شیئر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہنے کا انداز علیت ہے یہ معنی زندگی ہے چار دن کی بہت ہوتے ہیں یاروں چار دن کی کہنے کا انداز کی کہاں نئی وزل زبان ایک مدد سے تیری یار بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول دیں ہوں تجھے ایسا بھی ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں ایسے بھی ہیں کہ کٹ نہ سکیں جن سے ایک مطالب کو جس طریقہ سے پیش کیا گیا ہے فراہ زندگی کا شاعر ہے فراہ عشق کا شاعر ہے زندگی کیا ہے آج اس کو اے دوست سوچنے اور اداس ہو جائیں میں اس کی تجھے میں تشریح میں اور تفصیل میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کہ میں سکولرس کے سامنے اور پڑے لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ فراہ کو بھی دیکھئے غالب غالب جو ہے آوریڈی ہمیشہ مدرسوں اور پڑے لوگوں میں تھے کوئی ضرورت اس چیز کی اکیسویں صدی میں گلوبر ویلیڈ جو ایک غالب ہو یونیورسٹی سے بازار میں آیا عوام سے بھی لانتے ہیں فیض بازار میں تھے عوام میں تھے فالج میں نہیں تھے ضرورت اس چیز کے فیض کو بازاروں سے مدرسوں ہوں ہوتا ہے اگر یہی فائز زیران میں ہوتا تو دو ہزار کتابیں لکھی جاتا ہوں ہمارے پاس نوبر کتابیں بھی لیکن فراہ بازار میں بھی ہے اور مدرسے میں بھی ہے جو بھولتی بھی نہیں یا بھی نہیں آتی تری نگاہ نے کیوں وہ کہانیاں نہ کہیں ایک کمال یہ ہے تراغ کی غزل کا کہ مصرے دوپا آپ بہت سے مصرے بولتے ہوئے ہیں آپ پہلے مصرہ سن کے آتی ہم مصرہ سے جاندے ہیں پھر آپ کے پاس کہتی اطلاق ہے میرے آبوش سے اٹھ کر کمی آئینہ دیکھا ہے سہر کو اور بڑھ جاتی ہے کچھ دوشریز کی تیری یہ جو جمالیاتی یہ جو خسر کی گفتہ وہ کرتا ہے یہ وہ بڑھتا ہے جو دوشریز کی کو اور چمکا دے سیاہ کاری سے اس آلو دائے اسیاں نہیں ہوتا میں نے پورا ایک آٹیکل اس پر لکھا ہے کہ مارکیت کی باکسگی کو جس طریقے سے فراق بیان کرتا ہے یہ جو جنسیت ہے یہ جو معاملات ہیں یہ جو گفتہ پو ہے پانینی جو پرانا سنسکرٹ کا شاعر ہے اس کا ایک شعر میں سنسکرٹ جانتا نہیں پڑا سا جانتا ہوں اس نے دیکھا کہ وہ دو ہزار سال پہلے ڈھائی ہزار سال پہلے بڑے بڑے خاندان ایک گھر میں رہتے تھے تو یہ دولہ دولن جو شادی کیا ہوئے ہیں یہ میاں بیوی جو بلکل جوان ہیں یہ لوگ کیسے بات کرتے تھے یہ آنکھوں سے بات مجھوئے میں رہ کر بھی آنکھیں باتیں کرتی تھی یہ ایک دوسرے سے کنٹیکٹ میں ہوتی تھی اس کو پوری طریقے سے بتایا اس کو اس بیوٹی کو بردو عدب میں پھیلانے وہ یہ کہتا ہے دیکھئے ہوتی تھی